ہیلو دوستو اینڈ ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم کس طرح ناکس ایرمولیٹر کو سپیڈ اپ کرتے ہیں کس طرح ہم اس کی پرفارمنس بوست کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کس طرح ہم کسی بھی گیم کے لیے وہ لیکنگ پرابلم فکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو اپنی کمپیٹر کی پراپرٹیز شو کرتا ہوں جیسا کہ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ میں کور آئی فائی فرم 1.9 to 2.5 گیگہرٹ پروسیسر اور اس کے ساتھ انسٹال ایر جی بی ریم ہے انہی رسورسز کے مطابق ہم اپنے ناکس کو جہاں اپٹیمائز کریں گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پر روٹ کا اپشن جہاں اسے تک کرنا ہے پھر پرپرامنس سیٹنگز میں آکے یہاں پر جہاں اگر آپ لوگ کا لو اینڈ پی سی ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کریں 1 کور اس کو ایلیکٹ ہوگی ناکس ایمولیٹر کو کور نمبر آپ کورز آپ کو ٹاسک منیجر میں یہاں جا کے تو چک کر سکتے ہیں کہ اپنے کورز آپ کے کمپیٹر پہ ہیں پروسیسر پہ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہائی انڈ پی سی یوز کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ میں یوز کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دو کور اس کو ایلیکٹ کریں ناکس کو اور اس کے ساتھ 2 جی بی ریم اور یہاں پر یہ والے ہائی انڈ پی سی کے لیے ہیں کہ دو کور اور 3 جی بی ریم جو ہے ناکس کو ایلیکٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ لوگ کسٹم جو ہے نمبر آپ سی پی ایو کورز اور ایسائن کرتے ہیں جیسا کہ یہاں پر میں نے 3 ایسائن کیا ہے اور ریم جو ہے ناکس کو ایلٹائن کیا ہے تو یہاں پر آپ کسٹم کسٹم سیٹنگز بھی کر سکتے ہیں اگر لو اینڈ پی سی ہے تو آپ نے سب سے پہلے لو والے پر کلک کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ناکس ایلیٹر سمودھ چلے گا اور کمپیٹیبیلٹی بھی ہوگی اس کی پھر آتے ہیں یہاں پر ریزولیشن سیٹنگز اگر لو اینڈ پی سی ہے تو آپ نے یہ ٹویل ایٹی ملٹیپلائے بائی سیون پوئنٹی اس کو سیلیک کرنا ہے اگر اس سے بھی کم ہے تو آپ یہ والا اپشن سیلیک کرتے ہیں تو فرپارمنٹ سیٹنگز ہوئی ہے اور اسی طرح آپ ریزولیشن سیٹنگز کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ انہیں اس کو بیسک موڈ میں چلانا ہے اگر یہ سمودھ نہیں چلتا پھر اس کے بعد آتا ہے انٹرفیس سیٹنگز یہاں پر آپ لوگ ماؤس کا پیٹرن وغیرہ جو ہے نہ چینج کر سکتے ہیں پھر ساؤنڈ سیٹنگ آتی ہے تو وہ بھی آپ لوگ کسٹمائز کر سکتے ہو پھر گیمنگ سیٹنگ موسٹ ایمپورٹن سیٹنگز تو یہاں پر بائی ڈیپالٹ اپی ایس فریم ریٹس سیٹنگز جو ہے نہ او سکسٹی ہے اگر لو انٹ پی سی ہے تو آپ لوگ اسے کم کر سکتے ہو کیونکہ گیم جو ہے نہ او سمودھلی چل سکے بائی ڈیپالٹ ہی سکسٹی جو ہے نہ ریکمینڈٹ ہے ون فنٹی پہ بھی آپ لوگ فیکس کر سکتے ہو اگر آپ لوگ کا ہائی انٹ پی سی مطلب گرافک کارڈز ہیں اور ہائیئر ریسورسز ہیں یہاں پر اینیبل رنڈرنگ کیش ہے وہ بھی آپ لوگ اینیبل کر سکتے ہو پھر اس کے بعد آتا ہے فون مارڈل بھی ہیں اور انٹرنیٹ سیٹنگز ہو تو وہ بھی آپ لوگ کسٹمائز کر سکتے ہو جو ہی آپ لوگ کی ساری سیٹنگز کر لو تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ریسٹارٹ کرنا ہے تاکہ جو چینجز کیے ہیں وہ جو ہے نہ اپلائی ہو سکے تو یہ رہی ناکس کی کسٹمائزیشن اور اپٹمائزیشن سیٹنگز ہو اگر اس کے علاوہ آپ لوگ کا کوئی کسٹن ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں پھول سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں